موسیقی چاند تارے بھی تیرے واسطے لا سکتا ہوں میرے محبوب اگر بات نہ مانی میری میں اکیلے بھی ہنیمون کو جا سکتا ہوں یہ جذبات تھے جنابِ غائل خیر آبادی صاحب کے بہت خوبصورت بہت شکریہ آپ نے بہت خوبصورت ماحول پیدا کیا آج کے اس دور میں جب بارودوں سے سگریٹ جلائی جاتی ہوں لوگوں کے ہونٹوں پر تبسم لائے آپ یہ یقیناً ثواب کا کام ہے یہی عبادت ہے یہی پوجہ ہے میں آپ کا شکر گزار ہوں آئیے جو ماحول بنا ہے اسے برقرار رکھا جائے ایک حساس شاعر ہے جنابِ منظر یاسین سیتہ پوری صاحب سے گزارش کر رہا ہوں وہ مختلف موضوعات پر اشعار کہتے ہیں اور کمال یہ ہے کہ وہ تمام اصناف کے ساتھ تمام موضوعات کے ساتھ انصاف کرنے کا سلیقہ ان کے ہاں پائے جاتا ہے زوردار تعلیوں کے درمیان استقبال کیجئے جنابِ منظر یاسین سیتہ پوری صاحب کا ایک پل میں تھوڑا گے ہو جائے یہ کیا ہو گیا ایک پل میں یہ کیا ہو گیا دوست احباب کیا ہو گئے ایک پل میں یہ کیا ہو گیا دوست احباب کیا ہو گئے ایک پل میں یہ کیا ہو گیا دوست احباب کیا ہو گئے آئی جب امتہ کی گھڑی با وفا بے وفا ہو گیا با وفا بہ وفا بہ وفا بہ آئی جب امتہ کی گھڑی با وفا بہ وفا بہ وفا بہ ایک پل میں یہ کیا ہو گیا دوست احباب کیا ہو گئے آئی جب امتہ کی گھڑی با وفا بے وفا بہ وفا بہ وفا بہ بہ وفا بہ وفا بہ وفا بہ وفا بہ چند سکھوں میں ایمان کی بیج لیتے تھے جو کل تلک سن رہے ہیں اسی شہر میں وہ سب ہی دے وفا بہ وفا بہ بہ وفا بہ وفا بہ وفا بہ سن رہے ہیں اسی شہر میں وہ سب ہی دے وفا بہ وفا بہ وفا بہ مجھ پہ اپنی دعا کا اثر چھوڑ دے مجھ پہ اپنی دعا کا اثر چھوڑ دے مجھ پہ اپنی دعا کا اثر چھوڑ دے یا تو مجھ کو میرے حال پر چھوڑ دے مجھ پہ اپنی دعا کا اثر چھوڑ دے مجھ پہ اپنی دعا کا اثر چھوڑ دے پیار سب کچھ نہیں پیار سب کچھ نہیں اس کو سمجھائیے بہت اچھے پیار سب کچھ نہیں اس کو سمجھائیے اس سے پہلے کہ وہ اپنا گھر چھوڑ دے پیار سب کچھ نہیں اس کو سمجھائیے اس سے پہلے کہ وہ اپنا گھر چھوڑ دے پیار سب کچھ نہیں اس کو سمجھائیے تھوڑا سا جو ہے آپ لوگ خاموشی کا مظاہرہ کر لیں ایک بار جو ہے تعلیہ بجا کے جو ہے استقوال کریں آپ جنابے جی انعیت ہو سر ہوں گی رسوائیاں یا تو سارے زمانے کا ڈر چھوڑ دے ہوں گی رسوائیاں ساتھ میرے نہ چل یا تو سارے زمانے کا ڈر چھوڑ دے ہوں گی رسوائیاں ساتھ میرے نہ چل اور یہ اشیاء دیکھے گا جی سرین آئیت اب تو ماں باپ کی کچھ ضرورت نہیں اب تو ماں باپ کی کچھ ضرورت نہیں وقت پڑھنے پہ لکھتے جگری چھوڑ دے بہت اچھے بہت 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 اور آخر شیئر پرش کر رہا ہوں جی ارشاد ہو جائے جا کے کہہ دو یہ آنڈھی سے منظر ابھی جی آپ لوگ جائیں تھوڑا سا ادھر سامنے تشریف لیایں جو لوگ جائیں جا کے آنڈھی سے کہہ دو یہ منظر ابھی میرے آنڈھ کا بڑھا شجر چھوڑ دے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے میرے آنڈھ کا بڑھا شجر چھوڑ دے ہوں گی رسوائیاں ساتھ میرے نہ چل ہوں گی رسوائیاں ساتھ میرے نہ چل یاد کو سارے زمانے کڑھر چھوڑ دے ہوں گی رسوائیاں بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت امدہ جناب منظر یاسین صاحب بہت خوبصورت کلاب ابھی دیکھئے ایک ایک غزل سے جو ہے چلیے چاہے ایک دو شرار پڑھ دیجئے سر لوگوں کے فرمائشے ایک دو شرار پڑھ دیجئے بھائی صاحب کے فرمائش کرنے میں جی جی انہائیت ہو انہائیت ہو چہروں کا رنگ کیوں ہے سبھی کے اڑا ہوا دیکھئے جس طریقے سے آپ لوگ نے دوبارہ بلایا آپ نے استقبال نہیں کیا ویسے ایک بار استقبال کر کے بتائیں کہ آپ کیسے سنتے ہیں خیرہ بات بہت امدہ چہروں کا رنگ کیوں ہے سبھی کے اڑا ہوا چہروں کا رنگ کیوں ہے سبھی کے اڑا ہوا کیا آج شہر میں کوئی پھر حادثہ ہوا بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے اور یہ شہر جس کے لیے فرمائش کی گئی کہ دیکھ کر چتا میں آگ سبھی لوگ چل دیئے دیکھ کر چتا میں آگ سبھی لوگ چل دیئے سبھی لوگ چل دیئے شولے بھڑک کے کہے اٹھے رشتوں کا کیا ہوا رشتوں کا کیا ہوا شولے بھڑک کے کہے اٹھے رشتوں کا کیا ہوا بہت اچھے وَاہ 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 کل رات کو فناک سرائیں بلند تھی شاید اُجڑ رہا تھا کوئی گھر بسا ہوا کوئی گھر بسا ہوا